اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیز میں ہوں مہک اسلام بولچن میں سب سے پہلے شہر قائد کے لیے اچھی خبر ہے وزیر آزم عمران خانے کے الیپچک سارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا شہر قائد میں لوٹ چارنگ کا مسئلہ فوری حل کرنے کی ہدایت بھی کر دی کابینہ کامیٹی جلاز میں وزیر آزم نے کہا کہ مسائل حل ہونے تک نیشنل گریٹ سے کراچی کو بجلی فراہم کی جائے گی اسلام آباد سے عباس شبیر کے لیے بورڈ وزیر آزم کی زیر صدارت کابینہ کامیٹی برائے توانائی کی اہم بہت وفا کی وزراء آسد عمر اور امین الحق کی مخالفت کام آگئی کیا الیکٹریک کے ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ مؤخر عمران خان نے کراچی والوں کے لیے بجلی کے نرخ فوری نام بڑھانے کی ہدایت کر دی بجلی دور پر امراسی پیسے فری جونٹ مہنگی کرنے کے ای سی سی فیصلے کی توسیق نہ کیے جانے پر کراچی کے عوامی نمیندوں کا اظہار تشکر اجلاس میں حکومت اور کیل ایکٹریک کے موہدے پر نظر ثانی پر بھی غور کیا گیا تیہ پایا کہ وفاق پر سبسیدی کا بوجھ کام کرنے کے لیے ٹیرف میں یک لخت نہیں بلکہ مرحلہ وار اضافہ کیا جائے گا وزیراعظم کی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی نیادوں پر اقزامات صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور لوڈ شیڈنگ سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی بھی ہدایت کہا مسائل حل ہونے تک نیشنل گریڈ سے کراچی کو بجلی فراہم کی جائے گیس ٹیرف کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں 27 پیسد آبادی کو سستی مقامی گیس کی صورت میں ریلیف مل رہا ہے جبکہ باقی سارفین کو مہنگی درامدی لپی جی استعمال کرنا پڑتی ہے وزیراعظم نے لپی جی سارفین کو ریلیف سے متعلق جامعہ حکمتی عملی بنانے کی ہدایت بھی کر دی کراچی میں طویل لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کب سے کیوں اور آخر کب تک کے الیکٹری کو نیب ہی پوچھے گا چیمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے عوامی شکیات پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی نیب کراچی کو تین مہ میں انکوائری مکمل کرنے کا حکم دے دیا سسٹم اپگریٹ نہ کیے جانے کی تحقیقات بھی ہوگی اس تامباد سے سہیل رشید اپنے ریپورٹ کے ساتھ روشنیوں کے شہر میں طویل اندیروں کا کرب کیوں آور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے مارے کراچی والوں کی دوہائی نیب نے سن لی چیئرمن جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے کے الیکٹری کے خلاف انکوائری کے احکامات جاری کر دیئے آور بلنگ کے ذریعے شہریوں سے بہینہ طور پر اربو روپے ہتھیانے کی چھان پھٹک بھی ہوگی نیب اعلامیے کے مطابق جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے وامی شکایات اور میڈیا ریپورٹس کا سختی سے نوٹس لیا ڈی جی نیب کراچی کو مکمل ریکارڈ حاصل کر کے تین وامے انکوائری مکمل کرنے کا حکم یہ تفتیش بھی ہوگی کہ حکومت کے ساتھ مائدوں کے باوجود بجلی کے نظام کو جدید بنانے کے لیے سرمایہ کاری کیوں نہ کی گئی چیئرمن نیب نے کے الیکٹری سے حکومت کے ساتھ کیے گئے تمام مائدوں کی نقول حاصل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ مائدوں کی خلاف ورزی اور عوام کو لوٹنے کے شوایت سامنے آئے تو سخت کاروائی ہوگی کیونکہ نیب یقین ہی بلا تفریق اعتصاب پر رکھتا ہے شہریوں کو تڑپا دیا بیشتر علاقوں میں آٹھ آٹھ گھنٹے بجلی غائب کی جا رہی ہے شہر بھر میں اعلانیا کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ جاری ہے مستثنہ علاقوں میں بھی بجلی کی گھنٹوں بندش نے شہریوں کو اجیرن کر دیا اشرف خان کی ریپورٹ اجلاس پہ اجلاس یقین دہانیاں اور اعلاناں کچھ کام نہ آیا کراچی والوں کو لولی پاپ دے کر مسلسل اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے اعلانیا کے ساتھ ساتھ مستثنہ علاقوں میں بھی غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ رہائشوں کا مقدر بن گئی اوپر سے اعلان ایک گھنٹے کا جبکہ بجلی دو سے تین گھنٹے جا رہی ہے خچ رہے کہ اگر بارش ہو گئی تو کہیں آدھے سے زیادہ شہر کی بتی ہی گل نہ کر دی جائے سی ایو کی الیکٹرک پہلے ہی کہہ چکے کہ لوٹ شیڈنگ کا جن قابو کرنے میں مزید چند سال اور لگیں گے یہی وجہ ہے کہ شہر میں بجلی کی طلب میں سو میگا وارٹ کمی کے باوجود شارٹ فال ساڑھے چار سو میگا وارٹ پر برقرار ہے گرمی میں آٹھ ہٹ گھنٹوں کی لوٹ شیڈنگ پر شہری بلبلہ اٹھے گیس کا مسئلہ فرنسوائل کی کمی کبھی فالس کے نام پر تو کبھی منٹیننس کے نام پر بجلی آئے یا نہ آئے شہری ہزاروں روپے کے بل آدھا کرنے پر مجبور ہیں اوشیار خبردار کہیں نہیں جا رہے بزدار تفصیل جانی آپ سے کچھ دیر بعد کراچی میں لوٹ شیڈنگ سے حکومتی اور اپوزیشن عراقین سب ہی تنگ ہیں قومی اسمبلی میں کراچی سے حکومتی رکن فکسٹ کے بانی عالمگیر خان نے کے الیکٹری کے سی ای او کے گھر کی بجلی کاتنے کا اعلان کر دیا پائلٹس کے لائسنسز کے معاملے پر اپوزیشن نے وزیر برائے ہوابازی سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا اسلامباد سے عثمان خان کی ریپورٹ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کراچی سے حکومتی پارٹی کے رکن عالمگیر خان کے الیکٹرک پر برس پڑے ایک پارٹی کے چیئرمن نے پریس کانفرنس میں ایک ریپورٹ لہراتے ہوئے کہا کہ یہ ایف آئی اے کی انویسٹگیشن ہے اور ہماری جماعت سے اس کو جوڑا وہ ریپورٹ پڑ ہی نہیں گئی میں کے الیکٹرک کے سی ای او کا گھر تلاش کر رہا ہوں اس کے بجلی کاتوں گا میں عالمگیر خان کے تقریر پر نفیسہ شاہ نے اپنی توپوں کا رخ وزیر آزم کی جانب موڑ دیا ایف آئی اے ریپورٹ آپ کے زیرنگرانی بنی ہوئی ہے حکومت کے زیرنگرانی بنی ہوئی ہے اس پوری ریپورٹ میں ایک سیاسی شخص کا نام لیا گیا ہے وہ ہے وزیر آزم پاکستان نون لے کے رکن مرتضی جاوید عباسی نے ڈی جی سیوال ایوییشن کا خط پڑھ کر سنا دیا وزیر ہوابازی کا بیان کو ملک کی جگہنسائی اور منتخی بیوان کی توہین قرار دیا سیوال ایوییشن کے ڈی جی کا بیان ہے یہ اس حکومت اور وزیر صاحب کے جو تمام اس آزم میں بیانات ہیں ان کی نفی ہے وہ پائلٹ جیلی نہیں تھے اس حکومت کے وزیر کی سٹیٹمنٹ جیلی تھی اجلاس میں حکومت رکن سناولہ مستی خیل کی جانب سے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے مطالبے پر پیپلز پارٹیئر کان بھڑک اٹھے جب تک چاروں صوبے راضی نہیں ہوتے اس وقت تک ڈیم نہیں بنائیں گے وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے بھی فوری وضاحت کر دی عثمان خان سامان اسلام آباد حلقے کے عوام کو بجلی کے بہران سے چھٹکارہ نہیں دلا سکا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے وارے آمیر لیاقت حسین نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا آمیر لیاقت حسین قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کے فیصلے پر قائم پہلے ٹویٹر پیغام میں اور پھر سما کے پرگرام سات سے آٹھ میں کہا وہ اپنی بیبسی کا اعتراف کرتے ہیں کہ اپنے حلقے کے لوگوں کو بجلی کے بہران سے چھٹکارہ نہیں دلا سکے آمیر لیاقت کے پیغام پر وفاقی وزیر علی زیدی نے تو انہیں ٹویٹر پر بھائی کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے آمیر لیاقت کا استیفہ منظور نہیں ہوگا مگر پارٹی کے دوسرے رہنما انہیں سنجیدہ نہیں لے رہے آمیر لیاقت نے جواب میں حلیم عادل شیخ کو ایک مشورہ دے ڈالا حلیم عادل شیخ صاحب ایک پیار انسان ہے اچھا آدمی ہے میں ان کے لیے بس اتنی کہوں گا کہ وہ مجھے سیریس نہ لیں کوئی بات نہیں لیکن نیپ کے کیسے جو ان پر بن رہے ہیں ان کو سیریس لے لیں آمیر لیاقت کا کہنا تھا کہ وہ عوام کو جواب دے ہیں اور حلقے کے مسائل حل کرنا ان کی پہلی ترجیح ہے خبروں میں آگے آ رہا ہے مکار ملاقات کیے بغیر فرار اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے پنجاب میں تبدیلی اور عثمان بزدار کو گھر بھیجنے کی قیاس سرائیوں کی تردید کر دی وزیر اعظم عمران خان کا ایک بار پھر عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار وزیر اطلاع شبلی فراز نے دو ٹوک بتا دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہیں نہیں جا رہے انہیں تبدیل کرنے کی تمام خبریں بے بنیاد ہیں رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے قیاس آرائیوں کی تردید کر دی ٹوٹ میں لکھا ایسی تمام خبریں بے بنیاد ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹانے کی باتیں تو عرصے سے چل رہی ہیں کبھی نون لیگی رہنما کہتے رہے کہ بزدار گئے تو کبھی اتحادیوں نے بھی سہانے خواب دیکھے سیاسی تبدیدی آسکتی ہے ایک پنجاب ہے جہاں عقوبت بڑی آسانی سے ارصیت ہو سکتی ہے اب تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ چودری پرویز علی صاحب جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے اور باقی تین سال جو ہے وہ ایسی اتحادی ہم ان کے ساتھ کام بھی کریں کوششیں اور خواہشات اپنی جگہ مگر وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ عثمان بزدار پر ہی اعتماد کا اظہار کیا بھارت کی پاکستان سے ایک کے بعد ایک فرمائش پہلے کہا کہ کلبھوشن یادیف تک دوسری کاؤنسٹر رسائی دی جائے پاکستان نے فرمائش پوری کر دی پھر کہا ملاقات کے دوران سفارتکاروں اور کلبھوشن کے درمیان حائل شیشہ ہٹا دیا جائے پاکستان نے شیشہ بھی ہٹا دیا پھر فرمائش کی کہ ملاقات کے ریکارڈنگ نہ کی جائے یہ فرمائش بھی پوری ہوئی تمام خواہشات پوری ہونے کے باوجود بھارتی سفارتکار کلبھوشن سے بات کیے بغیر روانہ ہو گئے کلبھوشن انہیں پکارتا رہ گیا مگر بھارتی سفارتکاروں نے ایک نہ سنی پاکستان نے واضح کیا ہے کہ کلبھوشن یادیف کے حوالے سے نظر سانی پیٹیشن دائر کرنے کی مدت ساٹھ روز ہے امید ہے بھارت اس معاملے پر تعاون کرے گا ترجمان دفتر خارجانے مقوضہ کشمیر اور لداخ میں بھارتی شہریوں کی آبادکاری پر بھی تشویش کا اصحار کر دیا اسلامباد سے زہیر علی کی ریپورٹ عدالتی کاروائی کی بات کریں گے پیٹرل بھاران پر لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی جانے والی حکومتی ریپورٹ پر چیف جاسٹس کے سخت رماغ سامنے آئے کہا کابینہ کے فیصلے میں کوئی وزیر آسم یا وزیر نہیں ہوتا میٹنگ کے منٹ سے لگتا ہے غیر منتقی معاونے خصوصی ہی سب کچھ چلا رہا ہے وہی اس بھاران کا ذمہ دار بھی ہے کیس کی سماعت کا مزید احوال جانتے ہیں شاہد حسین کے ریپورٹ میں پیٹرول کی قلت اور قیمت میں اضافے کے خلاف درخواستوں کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی چیر برسنوگرا اور اٹرنی جنرل نے نو جون کے کابینہ کے اجلاس کی ریپورٹ عدالت میں جمع کرائی چیف جسٹس نے ریپورٹ پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ کے میٹنگ منٹس بتاتے ہیں کہ غیر منتخب معاونے خصوصی کو کوئی فکر نہیں غیر منتخب لوگوں کے حکومت چلانے پر عوامی شعور بظاہر درست لگتا ہے ووڈ لینے والوں کو پھر بھی لوگوں کی فکر ہوتی ہے معاونے خصوصی کابینہ کا رخ موڑ رہا ہے اٹرنی جنرل نے بتایا کہ کابل از وقت قیمتیں بڑھانے کے لیے اوگرہ سے زبانی مشاورت کی گئی جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا مزاک چل رہا ہے قیمت پہلے بڑھانے کے لیے دھوس وجہ ہونی چاہیے دوسری جانب چیئر پرسن اوگرہ نے زبانی مشاورت کی بھی تردید کر دی چھبیس ساری کو واقعی آپ سے کوئی کنسنٹ لی گئی تھی جیسے اورل کا نہیں کوئی کنسنٹ لی گی اٹرنی جنرل نے بتایا کہ حکومت تحقیقاتی کمیشن بنا کر چھے سے آٹھ ہفتے میں ریپورٹ دے دے گی عدالت نے کہا کہ کمیشن کی ریپورٹ کا جائزہ لے کر کیس کا فیصلہ کریں گے کیس کی مزید سماعت چھے ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی شاہد حسین سما لہور وضائی حادثات کیوں ہوئے تہل کا خیس انکشاف کچھ دیر بعد ترجمان اگرہ کا کہنا ہے 26 جون کو حکومت نے جب پیٹرولیوم مستوعاتی قیمتوں میں اضافہ کیا تو اس وقت تک ہم نے سمری نہیں بھیجی تھی پروگرام سات سے آٹھ میں گفتگو میں عمران غزنوی نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں 26 کو جب پرائیس انانس ہوئی ہے تو ہم نے کوئی سمری نہیں بھیجی اس کے بعد تو ظاہر ہے پرائیس انانس ہو گئی تھی لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے ان کی اپنی وزڈم ہوتی ہے انہوں نے حکومت کو چلانا ہے so i am not commenting on that but i think they have done things based on their priorities یعنی کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ سمری بناتے تو پچیس روپے تک کا اضافہ ہو جاتا پیٹرول میں وفاقی حکومت کے لیے ایک اور چیلنج آئل ٹینکرز اسوسییشن نے مطالبات منوانے کے لیے ہرتال کر دی ہے خبردار کر دیا کہ فرنس آئل کی سپلائے متاثر ہونے سے کراچی اندھیرے میں ڈوب سکتا ہے اشرف خان اپنی ریپورٹ کے ساتھ حکومت کے لیے ایک اور امتحان ٹول ٹیکس ختم کرنے قرائیوں میں اضافے سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز نے سپلائے روک دی ایسوسییشن کے صدر عابد عبداللہ کا کہنا ہے کہ ہوائی جہازوں پیٹرول پم سمیت کسی بھی شعبے کو تیل کی سپلائے نہیں کی جائے گی کہ الیکٹرک کو بھی فرنس آئل کی سپلائے متاثر ہوگی چار مہینے بھی یہ مسئلہ نہیں ہوا جب تک مسئلہ نہیں ہوگا یہ اتجاب جاری ہوگا فرنس کا گاڑی لوڈ نہیں ہو جائیں گے پور اب کراچی میں بجلی بند ہو جائیں گے حالات خراب ہو جائیں گے شیری پریشان ہو جائیں گے پیٹرول بھی نہیں بن جائیں گے شیری پریشان ہو جائیں گے یہ تین لوگ کے وجہ سے جس کے ساتھ ہم لوگ کا میٹنگ ہو چکے ہم لوگ کا مسئلہ حل نہیں ہوا یہ دن لوگ کے وجہ سے فرنس کی سپلائی روک جائے گی تو اس کی وجہ سے لا مالہ پہلے بھی ان کو پرابلم ہے لوڈ شیڈنگ کی تو لوڈ شیڈنگ اور بڑھ جائے گی باقی لوکل سپلائیز ابھی جیسے جیسے پمس کی اوپر ڈرائی ہونا شروع ہوگا سب سے زیادہ ایمیجیٹ ایفیکٹ لوکل سٹیٹیز میں آنا شروع ہو جائے گا کراچی میں آپ کو شام تک یا کل صبح تک اس کے ایفیکٹ نظر آ جائے گا فیول کی قلت سے بچنے کے لیے پی ایسو اور دیگر آئل مارکننگ کمپنیز نے اپنی مدد آپ کے تحت سپلائی جاری رکھی ہوئی ہے لیکن ملک بھر میں طلب پوری کرنے کے لیے یہ نا کافی ہے کیمرمن فرحان یوسف کے ساتھ اشرف خان ساما کراچی فضائی حادثات کیوں ہوئے پی آئی اے کیسے تباہ ہوئی سیویل ایویشن کے سابق چیف انسپیکٹر ائر کمنڈور ریٹائیڈ عبدالباسد نے تہلکہ خیص انکشافات کر دیئے کہا پائلٹس شراب پی کر جہاز اڑاتے تھے ایمکیم والے پائلٹس کے پیپر پاس کراتے تھے تحقیقات کرنے پر دھمکیا دی گئی اپنے افسران کو کئی بار لکھا کے ادارے کو بچا لیں سما کے نمائندہ خصوصی نایمہ شرف بڑھ کو خصوصی انٹرویو میں سابق چیف انسپیکٹر گھپلے بتاتے ہوئے عبدیدہ ہو گئے ایک میں جو جنرل منجر تھا وہ جو جنرل پیپر مناسا تھا اس کی بیوی نے ایک دن میں یہ کال کیا لائٹ سیٹ ملے ہیں اور وہ اسے بیچا رہے وہ کہتے ہیں تم میں اٹھا دیں گے ہمار دیں گے ہی تیمیہ وہ لسنسل مارے بندہ پاس نہ ہوا ام کیوں کا بندہ سے ایک کیپٹن تھا وہ ہی وہ سکرل بلائنڈ جم لو کا کیپٹن تھا اس کا جو کو پھولٹ تھا وہ مل پس روتا آیا کہ سر مسٹر مجھے مروع دینا تو میں نے ایک لسٹ بنا کے دی کہ یہ ایکسٹ ہونے والا ہے we are going to lose some people this is on record میں نے سیکٹری دیفنس کو by name and I signed it لیٹے پیجے اس کے بعد لیٹے پاس ہی کھاں گیا اس کے بعد دو دنے بعد کھٹ بند ہوا سنتا تھی پھر بلائک میں لکھٹے پچھلا آستہ جو بھائے پھر بھائی ہوتا جگہا کچھ شنگ نہیں دیتا کیپٹن تھا وہ کو پھولٹ نے مجھے روتے ہوئے تیلیفن کیا کہ سر روک لو وہ جو کیپٹن ہے نا دھوتھ کیا ہوا ہے شراب شراب ہی ہوئے اس کی فلائٹ جا رہی ہے آوٹسٹ کوکپیٹ کے اندل میں کھڑا ہوا تھا میں بہت دن لگا لیا پہی رہا تھا تو میں نے کہا بھی یہ کیا ہو رہا ہے کہ سر دالتوں سے بھی دوں اور اسے کوکپال نے بلا یوں میک شور کہ میں کسا نہیں ہوں میں پیچھلے تیس سال سے بولا نہیں کوئی اس کا کچھ کر سکتا ہے اس کو ابھی بھی روک لیں تو بہتر ہے جبکہ پیلپا نے سابق چیف انسپیکٹر سیول ایوییشن عبدالباسد کے الزامات کی تردید کر دی پروگرام ساتھ سے آٹھ میں گفتگو کرتے ہوئے جنرل سیکیٹری پیلپا امران ناریجو نے کہا پائلٹس پر دھمکیاں دینے کی الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے شراب کے نشے میں کوئی جہاز کیسے اڑا سکتا ہے لیسنسز کی معاملے پر حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا معاملے کو عدالت لے کر جا رہے ہیں تیریکن ساف پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف کرپشن کا ایک اور مبینہ کیس سامنے لے آئی رکنے سملی خرم خرم شیرزمان نے دعویٰ کیا کہ صوبے بھر میں نوے فیصد آرو پلانٹس بند پڑے ہیں اور عوام پیاستے ہیں آصف زرداری نے سرپاک اویسس کو ٹھیکہ دے کر عمر جلانی کو ملک کا امیر ترین شخص بنا دیا پی ٹی آئی آئندہ ہفتے نیپ کے دفتر پر احتجاج کر کے کیس چلانے کا مطالبہ کرے گی مزید کیا کہنا تھا خرم شیرزمان کا آئیے سنتے تین تیس ارب روپے صوبے سندھ کی عوام کو ٹیکہ لگایا گیا ہے یہ میری نظر میں کھلی کھلی کرپشن ہے یہ لوٹ مار ہے ان آرو پلانٹس کے بند ہونے کی وجہ سے آج صوبے سندھ کے اندر لاکھوں کے دادات کے اندر لوگ پیاسے بیٹے ہوئے مٹھی چھاڑ شڑو کلائی ڈپلو نگر پارکٹ اسلام کوٹ کانٹیو یہ عمر بدین تھٹا کے اسپاس کے جتنے علاقے ہیں یہاں پہ جتنے آرو پلانٹ لگے ہیں اس میں سے نوے فیصد آرو پلانٹ جو ہیں وہ اس کے سارے بند پڑے میں ہیں پور انجینئرنگ is one of the reason کہ آج یہ سارے پلانٹ بند پڑے میں ہیں ان کے ایکسپینڈیچرز تھے عمر جلانی صاحب وہ ہیں جو زرداری صاحب کے لاتلے ہیں جن کے کمپنی کا نام ہے پاک ویسس زرداری صاحب نے کہا کہ کام کرے گا تو خلی پاک ویسس کرے گا اگلے ہفتے پیریا منگل کے دن نیپ کے دفتر جائیں گے بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو ایک بار پھر للکار دیا ٹویٹ لکھا ان کی پریس کانفرنس کو چار دن ہو گئے لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا انہوں نے لکھا مالم جببہ اور بی آٹی کرپشن کا جواب دیا جائے بتایا جائے سلائی مشین سے نیو یورک میں ٹاورز کیسے بنے تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت پر تنقید کے تیر برسا دیے آمدن سے زائد اصلاسوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری زمانت میں 23 جولائی تک توسی کر دی گئی شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ نیپ حکام نے تسلیم کیا کہ ان کی ان سے تفتیش مکمل ہو گئی ہے جبکہ نیپ پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ گزشتہ پیشی پر شہباز شریف نے تمام سوالوں کے جواب نہیں دیے شاہد حسین کی ریپورٹ دیکھئے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اصلاسوں کا کیس مستملی قنون کے صدر شہباز شریف زمانت میں توسیع کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو کارکونوں کی بڑی تعداد نے انہیں گیر لیا اس موقع پر سماجی فاصلے کا بھی حیال نہیں رکھا گیا کارکونوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان دکم پیل بھی ہوتی رہی دورانے سماج شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ان کی بیماری کو سیاسی رنگ دیا گیا لیکن وہ عدالتی احترام میں پیش ہوئے ہیں آخری پیشی میں نیپ حکام نے ان سے تفتیش مکمل ہونے کا کہا لیکن نیپ والے عدالت میں کچھ اور اور بعد میں کچھ کہتے ہیں جس پر نیپ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ گزشتہ پیشی پر شہباز شریف نے تمام سوالوں کے جواب نہیں دیئے تھے شہباز شریف کے بکلا کی مصروفیت کے باعث عدالت نے سمات ملتوی کر دی اور عبوری زمانت میں 23 جولائی تک تو سی کر دی گئی موسم کی بات کرتے ہیں کاراشی کے مختلف علاقوں میں تھنڈی ہواوں کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بارش کے بعد شہر کا درجہ حرارت بھی گر گیا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل بھی تیز آندھی اور بارش متوقع ہے مزید بات کریں گے اشرفان نے ہمیں جوائن کیا ہے اشرف بتائے گا کراچی کا موسم تھنڈا ہو گیا موسم کا حال بتانے والے مزید کیا کہہ رہے ہیں جی میں کہ اس وقت شہر کی بات کریں تو ریم جھن برس رہا ہے پورے شہر میں اور یہ محکمہ موسمیات نے کہا تھا جس کے بعد شہر کا درجہ حرارت بھی کم ہو کر اس وقت 26 دگری ہو گیا ہے مونسون کے دوسرے سپیل کے اثرات آج جو ہیں راستوئی نظر آ رہے ہیں اور کہا دریکٹ کراچی مقصر مقامات اور وقت سے ہلکی بارش ہوتی رہے گی مطلعہ مکمل آپر آرود ہو گیا ہے اور جمعہ کو پارہ چالیس دگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور کہا ہے کہ جمعہ کو سپہر میں آندھی اور تیز بارش متوقع ہے یہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کی بات کریں تو یہاں کے لٹی کی جانے سے بھی کہا جیا ہے کہ پوری چورتے کے عوام سے کے بارش کی پوریٹال میں اتیاب کریں یہ کہا ہے بجلی شہری جویں چوٹے وے تاروں بجلی کمبو پی ایمٹی سے دور ہیں لیکن اس وقت شہر کی بات کریں تو جیسی سے اس بارش شروع ہوئے تو مختلف علاقوں میں احتیاطی طور پر جو ہے پی ایمٹی جو ہیں وہاں کے بجلی فران میں باندھ ہوئی ہے جس میں نون رانباد ہے فیڈل بیہیویا ہے گلشن ایک بال ہے صحیح سائید پہ یہاں پہ یہ کیا گیا ہے لیکن اس وقت جو پورے شہر میں بات کریں اور لاہور میں بھی بادل کھل کر برسے ساون کی پہلی بارش سے جلدھل ایک ہو گیا تھنڈی ہواوں سے گرمی اور حب سے بے حال لوگوں کے چہرے کھل اٹھے تہمینہ احمد کی ریپورٹ صبح سے لاہور کی فضاؤں میں سورج سے آنکھ مچولی کرتے بادل سورج کی روشنی پر حاوی ہو کر خوب برسے اور ساون کی آمد کا اعلان کر دیا درخت اور پھول بھی تھنڈی ہواوں میں جھونے لگے شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھنڈی ہواوں نے موسم سہانہ کیا اور سموسوں پکوڑوں کی پرمائشے پوری کرنے دکانوں پر رش لگ گیا شہر میں 35 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے ایک ہفتے تک بارشوں کی یہ جھڑی وقفے وقفے سے جاری رہے گی کیمرمن زشان یوی سب کے ساتھ تیہین احمد سما لاہور راجنپور سے آپ کو خبر دیں جہاں سہرانی اور کھوکر برادری کے درمیان فائرنگ سے تین افراد جانبک جبکہ ایک زخمی بتایا جا رہا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے علیاز گبول نے ہمیں جوائن کیا علیاز کیا وجہ تھی فائرنگ کی کچھ پتہ جل سکا کوئی گرفتاری عمل میں لائے گئی جی بلکل یہ افسوس ناغ واقعہ جو ہے کھانا صدر کی حدود میں کھیڑا فارم کے نزدیک پیش آیا جب سرحانی برادری نے کھوکر برادری پر جا کر حملہ کیا اور فائرنگ کی جس کے نتیجے میں تین افراد جو ہے مقع پر جانبک ہوئے اور ایک شریع زخمی ہوا زخمی اور لاشوں کو ڈی ایچ کی اصطال منتقل کر دے گیا یہ جو تنازہ تھا ان کا زمین کا عرصہ سے چل رہا تھا اور راستے کا تنازہ بھی تھا جس کے نتیجے میں سرحانی برادری نے آکے کھوکر برادری پر فائرنگ کی جسے تین افراد جانبک اور ایک شریع زخمی ہو گیا ہے جسے تی بھی امداد کیلئے ایچ کی افتاد آجن پر منتقل کر دی کراچی میں اب بھی بڑی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ چھپا ہوا ہے اسلحے کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے یہ انکشاف ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ڈاکٹر جمیل نے سما کو دیے گئے انٹرویو میں کیا ہے بولے اسلحہ افغانستان سے بلوچستان اور پھر سندھ لائے جاتا ہے اسلحے کی سمگلنگ کے بڑے پرانے روٹس ہیں اس میں بڑے ارگنائز گینگز انوال ہیں اور آل دا بے فرم افغانستان بلوچستان سے ہوتا ہوا اسلحہ اندرون سندھ بھی پہنچ جاتا ہے کراچی بھی پہنچ جاتا ہے کراچی کا بھی ایک بڑا پورس آپ کے ساتھ بورڈر ہے انٹر پرونشل بہت سے کچھے راستے ہیں اور ایکچولی جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو چیزیں پہنچ جاتے ہیں اور کراچی تو ایک ایسا شہر ہے جو شاید دنیا کے ان چند شہروں میں ہو جہاں سب سے زیادہ الیسٹ ویپن آئے ہیں اور بڑی بڑی تعداد میں ریکاور بھی ہوئے ہیں اور ابھی چھپے ہوئے بھی ہیں اور جس قسم کا یہ اسلحہ نارمل قسم کا سٹریٹ کرمیل کو چاہیے ہوتا ہے وہ تو ہمارے ملک کے اندر بھی بنانتا ہے اسلحہ کراچی میں بہت موجود ہے اور مزید پہنچائے جانے کے چینلز بھی موجود ہیں کراچی میں چھینہ چھپٹی اور ڈکیتھی بارداتوں کے دوران جہاں کئی جانیں چلی جاتی ہیں وہی سینک و افراد زخمی بھی ہو جاتے ہیں شاہ نواز علی قادری ہمیں ایک ایسے شہری سے ملوارے ہیں جس سے دو مرتبہ موت چھو کر گزر گئے ایک بار کولی آر پار کیا ہوئی حسین کا جیسے موت سے خوف ہی ختم ہو گیا کراچی کا یہ شہری اتنا ندر ہو چکا ہے کہ دوسری بار واردات کے لیے آنے والے ڈاکوں سے بھی لڑ بیٹھا حسین نے بتایا کہ ایک مرتبہ لٹیرو نے اس سے کلمہ تک پڑھوا لیا تھا بہار شور اٹھنے پر موت تل گئی چادی ہال کا مالک اور الپی جی سیلنڈر کا کام کرنے والا یہ شہری کئی بار ڈاکوں کا سامنا کر چکا ہے ایک مرتبہ گولی اس کے پیٹھ کو چھو کر گزری دن ہو یا رات کراچی کے علاقے گھلبرگ میں ڈاکوں ہر وقت دندناتے رہتے ہیں لیکن حسین کو شکایت ہے کہ یہاں کی پولیس تھانہ حدود کی جنگ سے بہار ہی نہیں نکلتی جان و مال کی حفاظت فرض تو ہے لیکن پولیس کی خراب کار کردگی اور معاشی حالات کی وجہ سے پیشتر چہری اب مال کے لیے جان داؤ پر لگانے سے بھی نہیں ڈرتے محمد حسین واحد چہری نہیں جو سٹریٹ کرائم سے متاثر ہوئے ہوں شہر میں متعدد شہری روزانہ کی بنیاد پر سٹریٹ کرائم سے متاثر ہو کر زخمی ہو جاتے ہیں پولیس کو اب سٹریٹ کرائم کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کیمہ میں سنواللہ کے ساتھ شانواز علی سماہ کراچی کراچی میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات میں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے پولیس اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ میں پولیس کا اصلحہ استعمال کے جانے کا انکشاف ہوا ہے مزید بات کریں گے آمیر مجید نے ہمیں جوائن کیا آمیر تحقیقات میں مزید کیا کچھ سامنے آیا کراچی میں آٹھ روز کے دوران دو پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ان واقعات کی تحقیقات میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے تین جولائی کو نومان نامی پولیس اہلکار کو بلوچ کالونی میں ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ملزمان فرار ہوتے ہوئے نومان کا ذاتی نائن ایم پسٹل اپنے سال لے کے چلے گئے گیارہ جولائی کو آٹھ روز کے بعد کورنگی کے علاقے میں پولیس اہلکار محمد اہلکار کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا اس واقعے میں پولیس کو نائن ایم پسٹل کا ایک خال ملا تحقیقاتی حکام کے مطابق محمد اہلک کی ٹارگٹ کلنگ میں محمد نومان سے چھینہ ہوا اسلہ استعمال کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے ان دونوں واقعات میں ایک ہی گروہ ملوث ہے اور پولیس سے چھینہ ہوا اسلہ آئندہ ہونے والی کسی دیشت گدی کے واقعے میں استعمال ہو سکتا ہے اپ ڈیٹس کے شکریہ آمیر کراچی سمیر سندھ بھر میں گندم کا بہران مزید سنگین ہو گیا ایک دن میں سو کلوں کی بوری چار سو روپے مہنگی ہو گئی ہے فلاور ملز کے بعد چکی کا آٹھا بھی چار سو روپے مہنگا ہو کر چھاسٹھ روپے کلوں میں فروغ تھونے لگا گندم کا دانہ سونے کے بہاوتاؤ دینے لگا ایک دن میں پورے چار سو روپے اضافہ کر کے سو کلوں کی بوری پانچ ہزار تین سو روپے پر پہنچا دی ایک بوری پر دس روپے کا خرصہ ہے ایک کلوں پر ساری لیور ہے کارٹی ہے پاور کنزپچن ہے شاپنگ بے گئے کاغر کی تیلیا ہے اور اخرج ہے ہمیں صرف ایک روپے کلوں بچ رہا ہے دن بہ دن گندم مہنگی ہونے سے دھائی نمبر آٹھا پچاس سے بڑھ کر اٹھاون روپے جبکہ چکی کا آٹھا چھے سیٹھ روپے تک جا پہنچا چار روز میں سو کلوں گندم کی بوری سات سو روپے جبکہ تین ماہ میں سترہ سو روپے مہنگی ہو چکی ہے جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے پورے پاکستان میں فلاہر میلز کو انہوں نے ریسٹرٹ کیا اس کا فائدہ اٹھایا ہے پرائیویٹ سٹاکسٹ نے انہوں نے گندم ہولڈ کر لی ہے حکومت نے فوری طور پر سرکاری گداموں سے گندم ریلیز نہ کی تو ایک ایک نوالہ عوام کی جیب پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے کمیرمن فرحان کے ساتھ اشرف خان سما کراچی عالمی منظر نامے سے خبر آپ کو دیں گے امریکہ میں ڈبل شاہ نے دبنگ اینٹری دے دی سابق صدر باراک وباما صدارتی امیدوار جو بائٹن سمیت بڑی بڑی شخصیات کے ایکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے لیفٹ آم سپنر کاشف بھٹی کا کرونا ٹیسٹ منفی آگیا انگلیش فکر بورٹ نے کلئر کر دیا پریکٹس سیشن میں ٹیم کو جوائن کر لیا آسل شفیق کہتے ہیں بابر آزم عزر علی اور شان مسود نیٹس میں اچھا کھیل رہے ہیں اسپنر کاشف بھٹی کرونا کو شکست دے کر انگلینڈ پہنچے تو معلوم ہوا ابھی کرونا کی اثرات پاکی ہیں ٹیسٹ مذبت آیا تو اسپنر کو آئیسولیٹ کر دیا گیا مگر اب انگلیش کرکٹ بورٹ نے کاشف بھٹی کو کلئر کر دیا ہے ان کا دوسرا ٹیسٹ منفی آیا پریکٹس سیشن میں شریک میڈل آرڈر بیٹسمن اصد شفیق کا کہنا تھا کہ نیٹس میں بابر آزم عزر علی اور شان مسود اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں پریکٹس میچز سے کھلاریوں کو اعتماد ملا پریکٹسمن بھی بہت اچھا ایڈجس کر رہے ہیں بابر عزر علی یہ لوگ ماشاءاللہ شان بہت اچھا کھیل رہے ہیں نیٹ پہ اور پریکٹس میچ جو ہوا اس نے بھی ہیلپ کیا کیونکہ میچ سینیریو کا جو ایک ڈیفرینس ہوتا ہے وہ آپ کو پریکٹس میں نہیں مل سکتا ٹریننگ سیشن میں جہاں شادا آپ نے اپنی اسپن سے بلے بازوں کا امتحان لیا وہیں شاہین آفریدی بھی انگلیش کنڈیشن سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں آرڈز کاؤن سے لاہور نے فنکاروں کی ریجسٹریشن کا بیڑا اٹھا لیا موبائل فون ایپ لانچ کی جائے گی لاہور سے محمد قربان کی ریپورٹ کون فنکار ہے اور کون دکھا رہا ہے صرف فنکاریاں اب لاہور آرڈز کاؤنسل کی موبائل ایپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی پاکستانی فنکاروں کی ریجسٹریشن کے لیے لاہور آرڈز کاؤنسل نے پاکستان کے فنکار کے نام سے موبائل ایپ لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ایپ سے فنکاروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے میں بھی مدد ملے گی نو میٹر وہ پرفارمنگ آرڈ سے تعلق رکھتے ہیں فائن آرڈ سے یا ویجول آرڈ سے بہت جلدی ایپ اپلوڈ ہو جائے گی اور اس میں پھر آپ اپنا ڈیٹا بھی انٹر کر سکتے ہیں فنکار برادری کی طرف سے لاہور آرڈز کاؤنسل کے اس قدم کو خوبص رہا جا رہا ہے لاہور آرڈز کاؤنسل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موبائل ایٹ کی مدد سے فنکاروں کو فلم ڈراما میوزیکل کانسرٹ اور دیگر پروجیکٹس کے لیے کاسٹ کرنے میں بھی مدد ملے گی کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ محمد قربان سما لوہور پھل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی